جو ہمارا ٹاپک ہے اسی یہ ہے یوم حضور پر یسنسی کا کلام یعنی جب یسنسی زندہ ہونے کے بعد کتنے دن اپنے شاگردوں کو نظر آتے ہیں لوگوں کو نظر آتے ہیں اور مختلف لوگوں کو نظر آئی تو جب وہ آسمان پر جانے والے تھے تو اس وقت قلامد نے اپنے شاگردوں سے کلام کیا تھا جس کا ذکر انجیب میں بھی ہے جس کا ذکر اس صورت کے احماد میں بھی ہے تو میرے ساتھ دکھانے میں مجھے کی انجیب اس کا باب نمبر اٹھائیس اور اس کی آئیت نمبر اٹھائیس سے بیس نایات کا کام پڑے گی یوں نکر ہے جس نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے بس من جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو ان کو باب اور بیچے روز کو اس کے نام سے بہتیس مانگو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کھریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور دیکھو ہے دنیا کی آخر کا خمیشہ تمہارے آمین یہ وہ کلام ہے جو خلام یس سمسی نے اپنے موہ مبارک سے فرمایا ہے اور کب جب وہ آسمان پر اٹھایا جانے والد تو یس سمسی نے جو کلام کیا یس سمسی نے اعلام کیا نمبر ایک اپنے اختیار نمبر ایک یس سمسی نے اپنے اختیار کا اعلام کیا جیسس اکرین ایس اتھارٹی اس نے اعلام کیا کہ دنیا کا سمین و آسمان کا کل اختیار کسے دیا گیا ہے آسمان اور زمین کو جس نے پیدا کیا اس کے پاس اس پوری کائنات کا اختیار ہے اور اس نے اعلام کیا کہ کل اختیار مجھے دیا زمین کی تمام مخلوقات پر اختیار ہے زمین کے نیچے پہتال کی مخلوقات پر اختیار ہے پانیوں کے اندر جو مخلوقات ہیں اس پر اختیار ہے آسمان پر جو لسکر ہیں مخلوقات ہیں ان پر اختیار ہے سورت چاند ستاروں پر اس کا اختیار ہے پتہ پتہ ذرا ذرا اس کے حکم کا ہوا پانی پر اس کا اختیار ہے آنیوں پر بارس پر پتانوں پر اس کا اختیار ہے ہماری زندیوں پر اس کا اختیار ہے کیونکہ ہماری اعیام اس کے ہاتھ میں اس کا اختیار لا مرحبوب ہے اس کے اختیار سے اندر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں لنگرے چلنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی پاک ساپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہوتی وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں لا علان بیماریوں والے جو بارہ برسے بیمار ہیں جو اٹھتیس برسے بیمار ہیں وہ تندرست ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ خلامن یسو کو تمام آسمان و زمین پر اختیار ہے مخلوقات پر اختیار ہے اس کو مجھ پر آپ پر اختیار ہے دوسری بات یسو شاگردوں کو رول پس کا کالب ہونے کا حکم دیتا ہے سولوں کے مالے کا دوسری بات یسو شاگردوں کو رول پس کا کالب ہونے کا حکم دیتا ہے قلب آپ رسولوں کے امال قلب آپ مجھے چار سے آٹھ آیا کوئی پڑھنے میں مدد کریں آمین اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کیونکہ یونڈا نے تو پانی سے ببتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد بلکہ دوس سے ببتسمہ آوگے بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ ایک قدام کیا اسی وقت اسرائیل کو بادشاہ اپنی رکھا کرے گا اس نے اسے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اتیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں لیکن جب بلکہ دوس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یروشلم اور یعوب دماغ کے ہوتیاں اور سامیہ میں بلکہ زمین کی اطاعت اپنے قواہ ہوگی آمین خلا من یسو انہیں حکم دیتا ہے حکم کیا ہے کہ یروشلم سے باہر نہیں تھا تم نے ٹھہرے رہنا ہے کیا کرنا ہے تم نے ٹھہرے رہنا ہے وہاں وہ سواگہ کو پورا کرے گا جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کس کا وعدہ کیا تھا یہ سنسین باپ تک بیڑنے سے کہ باپ میرے نام سے بھیجے گا رول کو اس کا وعدہ کیا تھا کہ میں دوسرا مدلگار مہارد لیے بھیجوں گا وہ ماردوں کا سکیہ خدا ہے اس لیے اس نے کہا کہ تم رول کوس کے لیے ٹھہرے رہنا انتظار کرنا اور خدا ہونہ نے کہا کہ ہنہ نے تو پانی سے بفتسمہ کیا مگر تھوڑے دینے پہ پار رول کوس سے بفتسمہ اور یہ عیدے پہنسی کوس کا دن تھا جب وہ رول کوس سے بفتسمہ پاتے ہیں کیوں انہوں نے رول کوس کا بفتسمہ پایا کیونکہ وہ ٹھہرے رہے وہ دعا میں مشکول رہے ہم ٹھہرتے نہیں انتظار نہیں کرتے بس ہی کہنے قریدے سروں جائے مردہ ہی ہو جائے اے بندہ ہونے ٹھڑنا شروع کرتے ہیں اے مردہ ہونے ہی زندہ ہوتے ہیں اس کے لیے دعا میں ٹھہرنا ہوتا ہے قوت کا لباس لے نہ ہو گا تب جا کر یہ کام ہوتی ہے تب خدا کی قدر فتح رہنے ہیں انہوں نے رول کوس کا بفتسمہ پایا خدا منہ نے انہیں حکم دیا تھا کس نے انہیں حکم دیا تھا خدا منہ یسو نے پھر خدا منہ یسو نے ان کو کہا تھا کہ جب رول کوس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پا ہوگے جب وہ رول کوس سے بھڑ گئے جب انہیں انتظار کیا جب وہ طالب ہوئے جب وہ منتظر تھے انتظار میں تھے تو رول کوس نازل ہوا اور ایک ہی بات سے تین ہزار لوگ یسوسی کو قبول کر رہے ہیں آج بھی ہوتا ہے ہوتا رہے گا خدا منت نے مجھے اور آپ کو بھی حکم دیا ہے یہ کلام نہ صرف اس وقت کے شادروں کے لئے تھا بلکہ کلام آج کے دور کے مسیحوں کے لئے بھی وہی کلام ہے اور آج کا یہ کلام میرے لئے ہے آپ کے لئے ہے کہ کیا ہم اس کے اتیار کو مانتے ہیں کیا جو اس نے اعلان کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں کسیح کرتے ہیں یا کیا ہم انتظار کر رہے ہیں کیا ہم کنا کی حضوری میں بیٹھ سکتے ہیں کیا ہم دعا میں کچھ بل ہو سکتے ہیں آئیں میرے حضوری میں آپ کو کنا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں انتظار کریں بلکہ سکتے ہیں چوتھی بات تیسری بات یسو شاگردوں کو دنیا پار میں اس کے دعا بننے کا گھوکم دیتا ہے خدا من یسو کیا کرتا ہے شاگردوں کو دنیا پار میں اس کے دعا بننے کا کیا دیتا ہے گھوکم دیتا ہے آپ کو بھی وہ گھوکم بننے کا حکم دیتا ہے شاگردوں نے گواہی دی شاگردوں نے گواہی دی کہ نہیں دی پوچھی بولو کنی سے بھول کر ٹھنڈے بیگے کی گھا لے میں کوئی غلط بہل پوچھ رہی ہے شاگردوں نے یسو کی گواہی دی کہ نہیں دی یسو کی گواہی انہوں نے دی آپ بھی یسو کے گواہ ہیں رسول اللہ کے مال بیلہ باب اور اس کی آٹھ حیث میں لکھا ہے لیکن جب تم رول قدس تم پر نازل جب تم لیکن جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تم بہت باؤگے اور یوشنم اور تمام یہودیاں اور سامیہ میں بلکہ زمین کی اطاق جب آپ خدا کی حضوری میں ٹھہریں گے جب آپ رول قدس سے بھر جائیں گے جب آپ رول سے معمود ہو جائیں گے آپ بھی یسو کے گواہ ہیں آپ کے اندر سے یسو کی گواہی نکلنی جائیں گے کتنی انہجیل ہیں آپ پانچ ہی انہجیل ہیں عالم کہتے ہیں کہ چار انہجیل ہیں اور مسیحی جو ہیں وہ پانچ ہی انہجیل ہیں آپ اپنے کردار سے اپنی گفتگو سے اپنے روائے سے لوگوں کو یہ انجیل پڑھائیں یہ انجیل ہماری گفتگو سے لوگ پڑھیں گے ہمارے کردار سے لوگ پڑھیں گے ہمارے روائیوں سے لوگ پڑھیں گے ہمارے چانچنل سے سنجھیر کو پڑھیں گے اور یہی میری اور آپ کی گواہی ہے ابھی ہم نے مسولوپاتی دبڑا تھا شاید کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہٹ بارن پاریلہ مسولوپاتی دبڑا پڑھیں یہی گواہی ہے آپ اکرار کرتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں میں ایمان رکھتی ہوں کس پر خدا باب تھا اس کے بیٹے یسوسی پر جو روح کو اس کی قدر سے پڑھیں گے تمہاری سے پھیلتا ہوا ہم اس کی مرنے کا اکرار کرتے ہیں اس کی جیسنے کا اکرار کرتے ہیں اور پھر اس کے آنے کا اکرار کرتے ہیں یہی ہم گواہی دیتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے اور یہی گواہی آلائن لوگ سو رہے ہیں اور یہ گواہی میں دیتے رہنا ہے آپ اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھئے ہیں ہر ایک کی زندگی میں گواہی ہے ہر ایک کی زندگی کی گواہی میں ہے میں بڑا گناہ گار تھا مجھے خلاون نے بچایا ہے اس نے میرے گناہ ماس کیے ہیں اس نے مجھے یہاں پر کرا کیا ہے مجھے مقرد کیا ہے میں بڑا کا شکر ہوں یہ گواہی ہے یہ میری گواہی ہے کہ میں گناہ دار تھا مجھے قرآن نے بچایا ہے اور اب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم بھی باجاؤ یہ شکر اپنا نجاتی نہ بھول مارا آپ بھی گواہی دے سکتے ہیں کہ میں داچار تھی میں بیمار تھی میں کتنے عرشہ سے بیمار پڑا ہوا تھا خدا نے مجھے خواہ رکھا یہ اپنی گواہی ہے میں بھی روزنار تھا یسو نے مجھے روزنار دیا ہے یہ اپنی گواہی ہے میں بھی اولاد تھی یسو نے مجھے اولاد دیا ہے یہ اپنی گواہی ہے آپ دنیا میں اس کی گواہی دے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ جا کر انجیل پکڑیں اور گواہی دیں شاید ایسا آپ کے لئے نہ ہمکن ہے خدا نے لوگوں کو مقرد کیا ہوا ہے لیکن آپ اپنے کاموں سے اپنی کندار سے اپنی بولچال سے گواہی دیں سکتے ہیں جو کام خدا نے آپ کی زندگی میں کیا ہے وہ لوگوں کو بتائیں یہی گواہی دیں اس کے گواہ بن جائے جیسا نے اپنے شاکردوں کو بھی اپنی دیا ہے اور آپ کو بھی یہی اپنی دیتا ہے آمید چوتھی بات جیسا شاکردوں کو دنیا بھر میں اس کی تعلیم دھرانے کا اپنی دیتا ہے وہ سب باتیں جو میں نے بھی آپ کے ساتھ کی ہیں خواہی کے تعلق سے وہی تعلیم دھرانے کے تعلق سے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے روپے پیسے سے جو انہجیل لوگوں تک پلچھاتے ہیں اپنے روپے پیسے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں تک کہ کسی کے پاس خدا کا دلان پہنچ جائے آپ ان مشنریسی آپ ان خادمین کی جو رور سے جائے سے کام کر رہے ہیں ان کی خدمت کر سکتے ہیں اس طرح سے تک کہ تعلیم پھیلے تعلیم پھیلانے میں آپ ان کے ساتھ عزہ دار بن سکتے ہیں کسی اور نے حکم نہیں دیا یہ یسو نے حکم نہیں دیا اور اگر ہم مسیح کے فالور ہیں ایماندار ہیں اس کو جاننے والے ہیں اس کی عبادت اس کی پرسش کرنے والے ہیں جس نے ہمیں بچایا ہے جس نے میرے لئے اور آپ کے لئے حکم بہایا ہے اور جس نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کی گواری نہیں ہیں دنیا میں ہم اس کی تعلیم کو دنیا میں کھلائیں تو بن گئے پہنچوئی انجیل کھلائیں تعلیم کو محبت کو کھلا دیں یسو محبت کی بھر سکتے ہیں کیونکہ قرآن نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا اگرالتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کس پر ایمانہ حالات محبت کے میں شکی زندگی نہیں اس نے محبت میں ہمیں زندگی دے دی ہے حبتی زندگی دے دی ہے ہمیشہ زندگی دے دی ہے آمین بنائیں اس تعلیم کو یسو اپنے شاگردوں کو اپنے دیتا ہے پانچی بات کہ قوموں کو شاگرد دائیں بس تم جا کر کیا کرو سب قوموں شاگرد دونا تو بار بٹھ رہوں کسی نام سے کیا دو لیکن سب قوموں کو شاگرد دائیں آپ شاگرد کیسے نام سے اپنے بیٹے کو لے کر گیا سکول میں دا داخل کروانے بھی لیا لیکن وہ بچہ جو تھا میرا نہ اس سکول کو پسند کرتا تھا اور نہ ہی وہاں بھی تیچر سکول تو اس نے کریئر جا پہ پہ لے کر گیا جس ان انٹرویو تھا تو اس بچے نے ٹیلیکٹری اس تیچر کو کہا رہاں بھی لے کریر جوہاں پہ لڑا ہے اس نے کہا اس نے کہا اس بچے کو ذرا تھوڑی دن کے لئے بار دیں یہ تھوڑا سا ہے با ریسول اللہ تھوڑا سمجھا ہے شاید کو جن سمجھ رہی تھی کہ بچہ بار جائے گا بادرہ مان رہا اللہ علیہ وسلم تو بچہ پھر اندر آتے گا اور شکر دمات ہے شمیل دیسے نہیں شایدوں کے ناز لخریں پرداش کرنے پڑتے ہیں شایدوں کی باتیں بھی سننے پڑتی ہیں شایدوں کو ہاتھوں پر بھی پھارا پڑتا ہے یسول نے ناز نخرے سے لینا یسول کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا تھا شایدوں نے ایسے نہیں باتا سب کچھ برداش کرنا پڑتا ہے اور یسول نے بھی برداش کرنا ہے ایک مریض جب وہ اسپیٹل پہ ہوتا ہے جو بین یہاں پر سٹاف ہے کوئی ہاتھ پڑا کرے کوئی ہاتھ پڑتا ہے تو آپ مریض کے کتنے ناز نخرے پرداش کرنے پڑتا ہے لیکن کیا یہ اس کی ٹریٹمنٹ چھوڑ دے اس کو انجیکشن لگانا چھوڑ دے اس کو دعائیاں دینا چھوڑ دے اگر یہ اس کو چھوڑ دے گی تو وہ مر جائے گا لیکن یہ محبت سے اس کو انجیکشن بھی لگا دیتی ہے اس کو ٹیبلٹ بھی دے دیتی ہے اور وہ جنگا ہوتا ہے پھر وہ جا کر کیا کہتا ہے پھر وہ جا کر کیا کہے گا فلاں ہوسپیٹل میں فلاں بھیان ہے سسٹر ہے اس نے بڑی میری کیلٹی ہے اس نے بڑی میری دمار کیلٹی ہے تو وہ پھر بیدہ ہو جائے گا جب میرا ایکسیڈٹ ہوا دبائی میں تو میں کافی اجڑ ہو گیا بلڈ جاری تھا پھر ہوش ہو گیا مجھو کھا کر ہوسپیٹل لے گئے تو وہاں پر خدا کے بندہ نے سیلپورٹ سے ان کا تلق تھا پیور پنجابی بولتے تھے اور انگلیش بھی بولتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ پنجابی بول گئے لیکن خدا کا بندہ تھا ایماندار تھا جب مجھے ہوش آیا تو وہ میرے ساتھ مسیح کی باتیں کر رہا اس نے مجھے مسیح کا پیغام بنچایا اس نے مجھے خوش روی بنچائی کہ تو مر سکتا تھا لیکن یسو نے تجھے بچھایا ہے یسو نے تیرے فتیہ دیا ہے یسو نے تیرے لیے قوم بہائر آئے اس لیے یسو نے تجھے آج بچایا ہے اس نے مجھے بھی بچھایا ہے اس نے کہا مجھے بچھایا تھا تجھے بھی اس نے بچھایا ہے وہ میرا تجاعت میں ہیڈا ہے اپنے گناہوں پہ اقرار کر اور جسو کو اخترشن سے مجھے دیا میں پہلے اس کو پہلے سکھا سکتے ہیں تو وہ عمل پڑھا میں میں فاطر کے سامنے جاگے اقرار کرنا ہے میں کہا میں ایک سکتا تھا لیکن پھر خدا کے روح نے میرے اندر یہ بات ڈالی کہ جب تم اقرار کروگے تو میں سب گناہوں کو معاف کروں میں نے اقرار کیا اس شخص کے سامنے میں نے یہ سکتا تھا اور خدا کے خادم عارف خان صاحب عارف خام کا نام ہے میرے ہمنامی کے بہت خدا کے اچھے خادم اسلام آباد میں ان کا مجرد ہو رہا تھا لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ چیئے لیا خدا کا شکر ہے ان کی خدمت کی انہوں نے بہت ساری گونک بچ رہا ہے اور انہوں نے مجھے بھی بہا کر تمہیں بہت ساری گونک بچ رہا تھا ہم خدا کا شکر کرتے ہیں شاگرد بنانے پھر قربانی دینے پھر تو جو شاگرد ہے نہیں جو شاگرد ہے نہیں وہ شاگرد بنا بھی نہیں سکتا آدمی ایک بات اور آپ کو رہا ہوں شاگرد اور ڈیسائپل میں فرق ہے شاگرد جو ہوتا ہے وہ کرسی کے ایسے بیٹھنا مسائل کرتا ہے لیکن جو ڈیسائپل ہوتا ہے وہ خدا کی قدموں میں اپنے 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 ساندھ رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے جیسے یسو کے شاگرد اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھتے تھے اور سیکھتے تھے ڈیسائپل کا حضور ہے ڈیسسپلن میں رہنے والا ہے آج کے جو ڈیسسپلن میں رہنے والا ہے یہاں میں نے جیسے پہلے آج کے ساتھ رہی بات کیا میں باتوں کے لیے بھی اتدار کرنا ہے دلیت السلام نہیں ہوا ہے وعدہ ہے وہ بڑا ہوگا آپ کی ساتھ جو اس نے فرمایا ہے بڑا ہوگا اس نے موسیٰ کے بعد گیشوہ کے ساتھ مادر دیا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ ہوں گا اس نے آپ کے ساتھ بھی مادر دیا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی اس نے آپ کو کہا ہے کہ شریر کی یہ کتاب تیرے موسے دیم راک پھر اس کے ساتھ آگے کیا ہے تو ساتھ راضی پائے گا کھامیاں بھی پائے گا اکوار مند ہوگا وعدہ ہے اس نے وعدہ کیا ہے میں نے روٹی پھنی مد بڑھ کتومگا دے گا اس نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے ہر ایک چیزی ہوگی ہے ہر ایک چیزی ہوگی ہے روٹ کچھ کے لیے اس نے وعدہ کیا تھا اس نے بھیجا روٹ کچھ کے لیے اس نے وعدہ کیا تھا انہوں نے انتظار کیا روٹ کچھ پر نازل ہوگی ہے تمام جو الہی وعدے ہیں خدا کی طرف سے وہ سب کے ساتھ آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے ضرورت اس بات کیا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ مٹھ گئے ہیں آپ خدا کے ساتھ پہوست رہے ہیں آپ خدا میں آپ زندگی بسند رہے ہیں آپ اس کے حکموں پر عمل کھرے ہیں تب آپ کی زندگی میں سب باتیں پورے ہوں گے اور انتظار کرنا بہت سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو وعدہ کیا تھا اس نے آپ کو یقین دلایا ہے ہم آپ پر ایمان رکھیں مجھ پر بھی ہم ایمان رکھیں اور ان وعدوں کی تکمیل کھا یقین سکتے ہیں ایسی شخص نیبر سفر کرنا ہو ایسی شخص نیبر سفر کرنا ہو ایسی باہر کن لوگ جانا ہوگا یورپ جانا ہو تو بھی جانا ہو تو جا آپ کو دکھا رہا ہوں گے بندہ کی تکی ملدہ بندہ کی ملدہ ایک کاغذن ایک کاغذن ملدہ ہی ٹکڑنگو وہ ٹکڑنگو اس کاغذنگو لہا ہے بندہ ہی ٹکڑنگو بودے جانا ہے کسی یقین نہ کہ اے میرے ٹکڑنگو میں اندر جہاں ہم نجاج باہد ہی ٹکڑنگو بس ہی اس کاغذنگو یقین کرتے ہیں کہ خدا تھی یقین نہیں کرتے ہیں ہم کاغذ کے ٹکڑے پر یقین کر لیتے ہیں لیکن خدا پر یقین نہیں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر بروسہ رکھیں ہم اس پر ایمان رکھیں اس پر اتقاد رکھیں وہ آپ کی زندگی میں سب کچھ کرے گا وہ آپ کی زندگی میں سب کچھ کرے گا آپ ایمان رکھیں بروسہ رکھیں وہ اس کے ساتھ ساتھ پاک زندگی بسر کریں میں بار بار یہ کہنا ہوں ہولی لائف روٹ کو تصمہ مور لائف تب یہ سب کچھ آپ کی زندگی کے ہوگا تو رویس نہیں ہوگا آٹھوی بات آخری ہے آٹھوی بات کے بعد جو اور ہیں کوشش انگلی ہیں یسوی شکلتوں کو علاجی منصوبوں کی بابت بے فکر بے جان فکر مندی سے منع کرتا ہے یہاں پر ابھی انہیں پڑھا تھا نا کسی باہ میں بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا ہے خود آمد کیا کوشی وقت اسرائیل کو بادشی کے اطاف کریں بے جان فکر مندی کہ انہیں بادشی میں کیلئے ہیں خیلی سنگیتہ انہیں فکر کرنے لگتے ہیں ناکن جاندن دیل ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے خادمین بار بار عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں جب سے یسو اسمان پر گیا ہے کہ یسو جلدہ نے ہو گیا یسو جلدہ نے ہو گیا بھئی آپ کو جو کہا گیا ہے حکم دیا گیا ہے آپ اس کے اطاف زندگی بزر کریں یسو آپ کی زندگی سے سوہ سال بات بھی آئے تو آپ بڑھ کر دیں آپ بڑھ کر دیں آپ بڑھ کر دیں لیکن آپ مسیح میں جائیں گے اور اگر آپ مسیح کے بغیر گئے تو مسئل نہیں ہوں آمید ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے بطرس کی موت کر دلگ جیسے بیان کر رہا تھا تو کسی نے پوچھا جو بطرس کی جو ہنا پیچھے آ رہا تھا تو جیسے نے کہا کہ اگر میں قوم پر یہ میرے آنے پر زندہ رہے گا تو تمہیں کیا ہے یہ اس کی بزری ہے ہمیں فکر مانگو رہے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا وہ جانتا ہے صبور 133 سوچ کی کہلیاں دیکھیں رہے جلدی سے جس نے نکال دیا وہ پڑھ دیا وہ ایک شاہ کرتی شکل ہے اے خداوند میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر اے خداوند میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر آگے نہ مجھے بڑے بڑے ماملوں سے کوئی سروکار ہے اور نہ مجھے بڑے بڑے ماملوں سے سروکار ہے اس بات کا اقرار کون کر رہا ہے میں نے کوئی سروکار نہیں خلاوند جیسے آگے نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہی ہیں نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے ایک تیسی بیس مباسی پیاملی بیس مباسی پیاملی جنہ تلق میں جارنا رہا ہی نہیں ہم ان باتوں کو لے کر بیان جاتے ہیں طول دیتے ہیں بیس مباسی کرتے ہیں کتراؤ کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے ہمیں خدا پر جوکتا کرنا اس کو بروسہ کرنا ہے وہ اس کی باتوں کو سمجھنا ہے آمین آمین یسو نوی بات یسو اپنے لوگوں کو بڑھ کر دیتا ہے یسو اپنے لوگوں کو بڑھ کر دیتا ہے یہ لوگا چوبیس موانے جنلیس لوگا چوبیس موانے جنلیس لوگا چوبیس موانے اس کی آئیت نمبر پچاس اور 50 اور 50 بات لوگا کی مانتظر نہیں کی گئے انجلیم پریس اس کا چوبیس موانے وہ انہیں دیتیاں کے سامنے کر بائے دے گیا اور اپنے آنکھ اٹھا کر جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جگہ ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا آمین کیسے تھا یسو صاحب ایسے یسو اپنے لوگوں کو برکت دے رہا تھا اور برکت دیتے دیتے وہ آسمان پر ایسے ہی اٹھایا گیا دونوں ہاتھ برکت پر ایک کھلے ہوئے ہیں برکت جاری ہے اور یسو صاحب آپ بابرکت لوگ ہیں انبلیس نہیں ہیں آپ بابرکت لوگ ہیں یسو نے برکت دی ہے کسی اور میں نہیں دیکھا ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی ہے اور برکت دیتے ہوئی وہ اوپر اٹھایا گیا یعنی برکت ختم نہیں ہوئی اس کی برکت ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے لیکن ان کے لئے جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں پاک زندگی بسر کرتے ہیں روح سے معمور رہتے ہیں دعا میں مشبور رہتے ہیں ان کے لئے برکت جاری ہے بعض اوقات کچھ لوگ سے یہ سمجھے ہیں کہ میری برکت جاری ہے غلط صحب خدا کی برکت میں اور دنیا کی برکت میں عام برکت میں بڑا بہت فرق ہے آخری بات جیسو ہمیشہ اپنی لوگوں کے ساتھ ہونے کا یقین رہا ہے جیسو ہمیشہ اپنی لوگوں کے ساتھ ہونے کا یقین رہا ہے مطیقی ڈیر کا اس باب بھی سائے جلدی سے اور ان کو یہ دعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل ہے جن کا میں نے تو کوکم کیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ وہ ساتھ ہے ساتھ رہے گا کیونکہ وہ آپ کے اندر ہے وہ کہاں پر ہے آپ کے اندر پر ہے دیکھ میں تیرے دل کے دروازہ پر کھڑا 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 ہوں جو بھی میری آواز وہ کا دروازہ کھولے گا میں اندر جا کر اس کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ کیا کھائے گا یہ سوچ آتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں اس کی بادشاہی میں ہوئے ہم اس کے ساتھ ہوں اس نے مانگا کیا ہے میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے نہیں جگہ دے رہا ہوں تاکہ جس جگہ پر میں ہوں تم بھی میرے ساتھ اس جگہ پر ہوں زبورت ایس اس کی چار چھے آئے چار آئے پر لکھا ہے بلکہ خواب مول کے سائے کی وادی میں میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں کروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ جو مسیح میں ہیں میں ان کو پتہ ہے کہ میرا خلامل میرے ساتھ ہے وہ بے خوف و خطر دنیا میں زندگی بسکتا ہے دنیا بھی ایک اس وقت سے جو ہے وہ موت کی سائے کی بات انسان جا رہا ہوتا لیکن اسے پتہ ہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اب یہ ممبر قدی کی بات ہے لڑکہ بلال بلال میٹے ختم ہوئی بات کھانا لینے گیا ایکسینٹ ہوا جو جگہ سے ٹھاک ہے کسی کو کچھ باتا نہیں مجھے خلا رہی پیچھے 92-3 دفعہ بجھے کیونکہ ہم بھی اس موت کی سائے کی باتی میں گذر کر رہتے ہیں خلا کا شکر ہو کہ ہم ڈڑھتے نہیں اس لئے خلا ہمارے شڑی آئے یقینت بھلائی اور رحمت عمر پر میرے ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خلا ہمارے سکونت بھلائی اور رحمت خلا کی ساتھ ساتھ ہیں جو یقین کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو گروہ ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں اور آگے کرتا میں ہمیشہ خلا ہم کے بارے سکونت دوں کہ ایک وقت آئے گا جب میں اور آپ ہمیشہ ہمیشہ اپنے خلا کے ساتھ ہیں خدا کا خیمہ آدمیوں کے ترمیان ہوگا اور وہ اپنے لوگوں کی آنکھوں کے ساتھ آنسو ہمارا خدا اہلا ہے اور جو کچھ اس نے شاگردوں کو حکم دیا ہے وہی حکم میرے اور آپ کی ہے کہ ہم دنیا میں نکلیں اس کی دواری دیں شاگرد بنائیں تعلیم بنائیں گرونکوس کو پائیں اور انہیں ڈرڈ اور پاک زندگی بسر کریں اور بہت سارے لوگوں کو مسیح کے پاس دیکھرانے پاک سکتے ہیں خدا آپ سارے پر کریں